آج سیدنا عری المرتضاء حاجت رواء مشکل قشا قطم اللہ تعالی وجہہو الكریم آج آپ کا یوم شہادت ہے اس حوالے سے آپ کے فضائل و برکات پر چند گزارشات آپ کے لوش گزار کروں گا اس لیے سے کہ اللہ تعالی مولا مشکل قشا شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے برستے ہوئے فیوز و برکات انوار و تجندیہ سے ہم سب کو بھی حصہ وافی راتا فرمائی ایک مرتبہ عمید المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضاء کررم اللہ تعالی وجہہو الكریم حرب قعبہ میں اپنے دونوں شہزاد غان کے ساتھ حضرت امام غسن و حضرت امام غسین و حضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حرب قعبہ میں جلوہ گر ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص رو رو کر حاجت اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے کہ یا باری تعالی مجھے شفاہ دا کروا ازاروں کی تاجند رویا نا تو مولا مشکل قشا شاہر و حضی اللہ تعالی نے کہا اسے میرے پاس لے کر آو جب آپ کے پاس لانے لگے تو دیکھا کہ وہ زمین پر گزیڑ گزیڑ کر آ رہا ہے گسڑ گسڑ کر آپ کی بارگاہ میں پہنچا یعنی اس کا ایک پہلو جونسہ ہے وہ فالد زدہ تھا مفیول ہو جدا تو مولا مشکل قشا رو رو نے اسے پوچھا سبب کیا ہے اس نے کہا کہ میں گناہوں پر بڑا بے باگ تھا میرا والد بڑا نیک تھا مجھے بڑا منع کرتا ایک دفعہ اس نے منع کیا تو میں نے گسے میں آ کر اس کے موں پر تھپڑ دے مارا جب مارا تو والد صاحب نے جب تھپڑ کھایا تو اسی آلت میں حرب کعبہ میں میرے والد شریف الائے اور انہوں نے میرے لئے بد دعا کر دی جل سے ہی بد دعا کی اس کا اثر مجھ پر ہوا تو ایک پورا ایسا میرا فالد زدہ رہا ہو گیا تو برحال میں نے اپنے والدیں بزردوار انہوں نے میری حالت دیکھی میں نے بھی معافی مانگی انہوں نے معاف کر دیا تو رحم کرتے ہوئے انہوں نے مجھے معاف کر دیا انہوں نے کہا چلو اب چلتے ہیں جہاں پر تیرے لئے بدعا کی ہے وہی پر اب تیرے لئے دعا کروں گا اللہ تجھے شفاہ آتا فرمائے گھر سے اس نیت سے چلے کہ راستے میں یہ ہوا کہ جس سواری پر اس کے والد صاحب تشریف فرماتے ہیں وہ بدگی نہ اس کے والد صاحب نیچے گیرے تو دونوں چھٹانوں کے درمیان تھے ابھی تو اس کے والد صاحب کا مثال ہو گیا کہا ان کا مثال ہوا برحال میں چلائے اب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے گزانہ رو رو کر اللہ کی بارگر گزار ہوتا ہوں یا باری تعالی مجھے معاف فرما دے میں نے اس والد کو دور فرما دے کہتا ہے کہ ابھی تک میری دعا اللہ کی بارگرہ میں مستجاب نہیں ہوئی قبول نہیں جب یہ بات کینا تو میں نے مشکل کو شاہ کر رہا اللہ تعالی و جہاں کریم آپ نے فرمایا خیرد جا میں تیرے لئے دعا کرتا ہوں اس گرس سے کہ اگر تیرا والد تُس سے راضی ہو چکا تھا پھر میں تیرے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی کرنے فرمائے گا آپ نے کچھ رکعات پڑی نواز پڑھنے کے بعد آپ اس شخص کے پاس آئے کہاں کھوم کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ آپ کے یہ کہنے کی دیر تی اللہ کے خضر و کرم سے وہ بندہ کھڑا ہو گیا بلکل درست ہو گیا اب اب اسی وقت یہاں رکھ کر ایک بات نوجوانوں سے عرض گزار ہونا چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ دیکھئے والدین کی اور بالخصوص والدیں بزرگوار کی نافرمانی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے بزبستیوں کی طرف لے جاتی ہے اور دوسری بات حضرت مولے مشکل کشاہ نے فیر فرمایا کہ اگر تیرے والد تُس سے راضی ہو چکے کیا مطلب کہ پہلی شرط یہ ہے کہ تیرے والد واقعاً تُس سے راضی ہوا ہو یہ نہیں کہ انسان والدین کو ادھر نراز کیے بیٹھا ہو اور ادھر پیر صاحب کے ہاتھ چھوم رہا ہو پیر صاحب کے قدم چھوم رہا ہو اور درگاہوں میں بڑی بڑی آدمیاں دے رہا ہو گھر ان کے جو درگاہ والے پیر تھے ان کو دراز پیئے بیٹھا ہے اور اب اب زیباکار بڑے بڑے دور دور لگا رہا ہے اسے حیاء کرنی چاہیے اسے سوچنا چاہیے سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی رکھیں تو پھر جس ولی کے دربار پر بھی جائے گا ان کا بھی فیض جاری اور ساری ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے دربار میں اسے ہدایت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے والدین کا فرما بردار بدا دے برحال بات یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے اور مولم مشکل کشاہ کی دعاوں کے اثرات دیکھی جو کئی سادوں سے اسی میں رو رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفاہ دے دے حضرت مولا کائنات کی ایک دعا نے اسے شفاہ آتا فرما دی حضرت مولا مشکل کشاہ شریف دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عبیر المومنین حضرت علی مرتدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدا ہوئے تو آقا علیہ الصلاة والسلام نے آپ کا نام علی رکھا آپ کا نام علی رکھا علی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنا دعا آپ کے موں میں ڈالا اور اپنی زبان انہیں چوسنے کے لئے دی تو آپ کررم اللہ تعالیٰ عنہ زبان مبارک کو چوست ہوئے نید کی عبوش میں چڑے جاتے اور سوئے رہتے اگلے دن ہوا یہ کہ جب اگلے دن آیا تو ہم نے آپ کررم اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ فرماتی ہے ہم نے آپ کررم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کو دودھ پیانے کے لئے ایک دائی کو گنایا لیکن آپ نے دودھ نہیں پیا جب یہ فبر سرکار کی بارگم وہ پہنچی سرکار پھر تشریف لیا آقا علیہ الصلاة والسلام نے اپنی زبان اطہر نکالی پھر مولے قیدار کے موں میں دے دی تو آپ پھر چوستے رہے اب آپ اسی وقت یہاں تک لکھا گیا ہے کہ کتنے دن یہ کام چلتا رہا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ادھر سرکار اپنی زبان آپ کے موں میں دے رہے ہیں ادھر مولے قائنات اس کو جوز رہے ہیں تو اب آپ بہتر جانتا ہے یہ خوراہ آقا علوجہ ہم پر حبیم علیہ الصلاة والسلام کا لعاب اداہت اللہ از و جل کا ارشاد گرامی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِرِ ترجمہ تو بے شک اللہ ہم کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں حضرت عالمہ سید محمود عروسی بہدادی رحمت اللہ تعالی نے آپ عیسیٰ مبارکہ کے تار نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عصمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلاة والسلام کا فرماتے ہوئے سنا کہ صالح المؤمنین سے مراد مولا کائنات کی ذات ہے نیک جو لوگ ہیں ان سے مراد مولا کائنات کی ذات ہے اسی پر حضرت عقل جارف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلاة والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے لوگو یہ علیہ السارح المؤمنین ہے تو یہ برکت بھی آقا علیہ الصلاة والسلام نے مولا کائنات کو عطا فرمائی حضرت سید نقیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ میں جب اغنیہ نے عرض کرنا شروع کیا زیادہ حسین صلاح بڑھا تو نوبل یہاں تک پہنچ گئے کہ فقارہ کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقے کا حکم دے دیا گیا یعنی جب بھی سرکار کی بارگاہ میں کوئی عرض کرنی ہے تو سب سے پہلے صدقہ دیکھ کرو صدقہ دو گے تو پھر کچھ عرض کرسکو گے یہ حکم آ گیا اس حکم پر حضرت عالی مرتدار رضی اللہ تعالی نے عمل کیا ایک دینار صدقہ کر کے کچھ مسائل دریافت کیے وہ سنیے گا عرض کیا یا رسول اللہ صدقہ علیہ وسلم وفا کیا ہے تو فرمایا توحید اور توحید کی شہادت دینا یہ وفا ہے عرض کیا گیا پھر فساد کیا ہے فرمایا کفر اور شرک فساد ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ پھر حق کیا ہے فرمایا اسلام قرآن اور ولایت جب تجھے ملے تو یہ حق ہے عرض کیا مجھ پر کیا لازم ہے فرمایا اللہ تعالی اس کے رسول کی اطاعت عرض کیا اللہ تعالی سے کیسے دعا مانگو فرمایا صدق اور یقین کے ساتھ سجائی اور یقین کے ساتھ عرض کیا کیا مانگو فرمایا آخرت عرض کیا کیا مانگو فرمایا آخرت مانگو پھر عرض کیا اپنی نجات کے لیے کیا کروں کہ نجات پا جاؤ فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو حلال کھاؤ اور سچ بولو اس کے بعد پھر عرض کیا یا رسول اللہ صدق سلیم سرور کیا ہے فرمایا جنت عرض کیا پھر راحت کیا ہے فرمایا اللہ کا دیدار اللہ صدق کا دیدار راحت ہے جب علی مرتدہ کرم اللہ تعالی و جہ و کریم ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو یہ حکم ملسوخ ہو گیا تو یہ حکم ملسوخ ہوا اور رخصت نامل ہوئی سوائے مولا علی کرم اللہ تعالی و جہ کریم کے کسی کو اس آئے مبارکہ پر عمل کرنے کا موقع ہی ملا یعنی واحدہ زگت مولے کائنات ہے جن کو اس آئے مبارکہ پر عمل کرنے کا موقع ملا اس کے علاوہ کسی کو بھی موقع نہیں مل سکا وہ آئے مبارکہ کونسی ہے اس کا ترجمہ اے ایمان والو جب مولے کائنات وہ واحد صاحبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آئے مبارکہ پر آپ کو عمل کرنے کا موقع فراہم کیا آگے دو جہاں میں حبیب علیہ صلی اللہ علیہ علیہ اپنی زبان اطہر سے آپ کی شان بیان فرمائی اس کی طرف یہ چلتا ہو حضرت علی رضی اللہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسی علیہ سلام کا نزدیک حرون علیہ صلی اللہ کا مقام تھا مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی میرے بعد کوئی نبی ایک اور جگہ پر اشار فرمایا علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے جسم کے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ انتبار میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک قرآن مجید سات حروف یعنی دوبتوں پر اترا ہے سات دوبتوں پر اترا ہے ان میں سے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے اور امیر الممینین سیدنا علی مرتدہ کی ذات وہ ذات ہے ایسے عالم ہیں جن کے پاس قرآن کے ہر حرف کا ظاہر بھی موجود تھا اور باطن بھی موجود تھا دونوں کے دونوں ان کے باس یفجا تھے ایسے عالم دین تھے اور اب اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کو ایک بیان اس کے بعد گفتگو کو فرمایا دوسری ان کی رہائش آقا علیہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ مسجد نبل شریف میں تھی اور ان کے لئے مسجد میں بہت کچھ حلال تھا یہ انہی کا حصہ ہے نمبر تین جو آپ نے شاہ فرما گوا غزو فیبر میں ان کو پرچ میں اسلام عطا فرما آگیا اللہ تعالی نے یہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی ہم میں سب سے بڑے قاضی ہیں اور حضرت عبی من تعالی رضی اللہ تعالی ہم میں سب سے بڑے قاری ہیں یعنی قاری قرآن جو سب سے بڑے تھے وہ حضرت عبی من تعالی تھے لیکن آمد سنت معجمات کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے بڑا حضرت حضرت صدر شریعہ بدل طریقہ عام مولانا امجد ریاض میں رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں تمام صحابہ اکرام آلہ اور ادنہ ادنہ کوئی بھی نہیں سار آلہ سب جنتی ہیں سب کیا ہے سب کیا ہے جنتی سب کیا ہے جنتی سب جنتی ہیں بار مخلوقات الہیہ میں انس ہو یعنی انسان ہو جن ہو یا فرست ہو سب سے افضل سید ناصدی کے اکبر کی ساتھ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اس کے بعد حضرت عثمان غریب اس کے بعد مولا علی افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ کے یہاں زیادہ عزت اور منزلت والا وہ ہیں اب اب اسی وقار جن سید ناصدی کی اکبر کہا جاتا ہے یہ عزت اور منزلت جو ملی ہے اب اسی وقار جو اللہ کے ہائن کا مقام ہے اس مقام میں سب سے آلہ کون ہے اس کے بعد عمر فاروق اس کے بعد جو ترتیب افضلیت میں فضیلت کی ہے اب اسی وقار وہی ترتیب اللہ تعالیٰ نے خلافت میں بھی عطا فرمائی تو اس وجہ سے یاد رکھیے گا حضرت آقا جہاں حبیب علی صلی اللہ علی صلی اللہ عنہ سے روائے آقا علی صلی اللہ علی ارشاہ فرما میں ان خشہ ہوں اب بکر اس کی بنیاد اب بکر اس کی حدیث مبارک اب بکر اس کی بنیاد حضرت عمر فروق اس کی دیوار اور عثمان گری اس کی چھت اور مولا علی اس کا دروازہ ہے کسی پر کلام ختم نہیں آگے فرمایا مولا قائنات کا اپنا فرما حضرت مولا قائنات نے فرما آگا صلی اللہ علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہے ان کے بعد حضرت عمر فروق ہے اور پھر فرمایا میری محبت اور شیخ ہے یعنی ابو بکر اور عمر کا بوس کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا یعنی کوئی میرے ساتھ محبت کرے اور ابو بکر عمر کے ساتھ بوس رکھے یہ کسی مومن کے دل میں جمع جمع کی ہو سکتا ہے کہا جس کے دل میں میری محبت ہوگی اسی کے دل میں ابو بکر اور عمر کی بھی محبت ہوگی یہ سنیوں کا عطیرہ بغزی وقع اور اسی پر ختم کرتے ہوئے مولی قائدہ کہ صرف ایک کو دو فرمان سنا دیتا ہو جو حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی انہیں بیان فرمائی ہے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی انہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے ایسے کلمات انشاء فرمائے کہ اگر لوگ ان پر عمل کرے تو کامیاب ہو جائے عمل کرے تو ان میں پہلے دو سنا دیتا ہو پہلا تو اپنے مسلمان بھائی کی پسند کا خیال رکھ تو اپنے مسلمان بھائی کی پسند کا خیال رکھ اس کے ساتھ بلائی کر پھر تجھے بھی اس کی طرف سے تیری پسندیدہ چیز ہی ملے پہلے تو خیال رکھ پھر وہ تیرا خیال کبھی بھی کسی مسلمان کے کلام میں بد غمانی نہ کر ہمیشہ اچھا کہنو تلاش کر تجھے ضرور اس کے کلام میں کوئی اچھی بات ملی جائے یہ انسان تو چاہیے اللہ رب العصد کی بار کا ہے اللہ تعالی مولا مشکل مشاہ کر فیوز برگا سے ہم سب کو حصہ وافر اللہ تعالی بارمی موسیقی